اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے براؤر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منڈی والا یوٹیوب چینل اور مائی سمارٹ فارمنگ یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبا دے آج سے آپ کو پاکستان کی ملیں گی سب سے ٹاپ کلاس بکڑیوں اور بکڑیوں کی ویڈیو اپ ڈیٹ آج ہم موجود ہیں خاور بھائی کے ساتھ جو سائی وال میں رہتے ہیں اور یہ کون سا چک ہے ایک سو ایک نائن ہے ایک سو ایک نائن ہے یہ آرف روڑ پاس آریف والا روڑ کے اوپر اور یہاں پہ ایک سکول ہے ایم سی گرز گورمنٹ ایم سی گورمنٹ ہے ہائی سکول روڑ کے اوپر بلکل بائی سائیڈ ہے اور ان کے پاس بہت ہی عالق والٹی کے جانور ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں جی خاور بھائی جی اسلام علیکم بھائی جان میری طرف سے تمام بھائیوں کو اسلام علیکم یہ دیکھیں یہ ہے کالا ڈبا پیور امبر سری بیتل نفر جس کو کہا جاتا ہے جس کو پہچان ہوگی وہ تو خود ہی دیکھ لے گا جس کو پہچان نہیں اس کو سمجھانا پڑے گا جس کے سنگھ میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ابھی بچہ ہے دو دانت ہے دو دانت تیز کے پوائنٹ بتائیں گا یہ دیکھیں گلائی دیکھیں اور یہ جالر دیکھیں جالر یہ دیکھیں اور تانگیں دیکھیں ابھی بچہ ہے تانگیں اس کی دکھاتے ہیں کپڑا رہے چیز دیکھیں ماشاءاللہ موٹی اور یہ کان دیکھیں چوڑی ہے کان دیکھیں اس کا بہت لاؤنگ ہے ماشاءاللہ اور یہ سنگھ اور یہ میں پوائنٹ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سنگھوں کی کوالٹی جو ہے نا وہ چوڑے ہیں بلکل چوڑے ہیں اور موڑے ویسیدے اور ناک کیسے کہ جیسے توتہ ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ بہت سکی ہے یہ پیور امبر سری کی پہچان ہے اور اس کی گردن بھی لمبی ہونی چھائیے گردن لمبی ضروری ہے دیکھیں گردن کی گردن اور آنکھوں اور سنگھ اور پونچ کا تو کمال ہوتا ہے یہی تو پوائنٹ اس کی پونچ موڑی ہوگی اوپر کی طرف وہ پیور چیز نہیں ہوگی وہ میکس والی چیز ہو اور جو پیور ہوتا ہے وہ موڑتا ہے وہ سیدھی پونچ سیدھی رکھتا ہے موڑتا نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اور یہ کالا ڈبا ہے یہ کالا ڈبا ہے بیتل امرس ہری بیتل کہتے ہیں اس کو اور پاکستان میں سب سے زیادہ وزن یہی نسل کرتے ہیں ناکرہ یہاں امرس ہری بیتل اور آج تک کوئی دوسری نسل نہیں کر پائی میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جس کو پہچان ہوگی نا تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا ضرور دیکھتے جائیں بس ویڈیو کو اور شیئر کرتے جائیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ وہ چیزیں دکھائیں گے جو کسی آج تک ان نے کبھی دیکھتے نہیں ہوں پہلی والی ویڈیو میں بہت اچھی اور ٹاپ لاغ شیرے دکھائیں وہ بڑھے تھے یہ سٹپ نمبر 2 ہے اس کے بعد سٹپ نمبر 3 بچوں کا بھی دکھائیں ماشاءاللہ بکرا دکھائیں یہ دیکھیں یہ لے جائیں دیکھیں یہ ہے اگل آپ پیچھا بھی چھوڑا ہونا چاہیی چھوڑا ہی چھوڑا ہونا چاہیی چھوڑا ہی چھوڑا ہی چھوڑا ہونا چاہیی جوائے تکارہ رہا ہے یہ چیزوں پر غور کریں یہ دیکھیں کہ آپ کو کیسے غلط قائد کیا جا رہا ہے ہائڈ دیکھیں ابھی دو دانت ہو رہا ہے اور اس کی ہائٹ دیکھیں ہائٹ دلندہ دیکھیں بکرے کی ابھی دو دانت ہو رہا ہے کتنی ہوگی اس وقت اس کی ہائٹ اور نینڈ یہ اندازہ میں بتا سکتا ہوں 44 انچہ ہوگا 60 لمبہ اندازاً میں بتا رہا ہوں بھئی آپ کو دیکھیں کہ یہ دیکھیں انشاءاللہ اتنا ہوگا اس سے بھی زیادہ ہوگا اور اس کے پاؤں دکھائیے گا جی یہ دیکھیں اس کے جو جوڑ ہیں وہ موٹے ہونے چاہیے دول ہڈی کا ہونا ضروری ہوتا ہے امبر سری میں چھوڑی ہڈی جو ہوتی ہے نا جو کھلے ہڈ پیار ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ وزن کرے گا کوئی چیز ہے وہ چیز ہونے چاہیے ماشاءاللہ اس کا کان دیکھیں ایک ایک چیز چیکھیں اور اس کے دیکھیں ایک ایک چیز پر غور کریں اور ایک ایک چیز پر نوٹس دیکھیں انشاءاللہ جب بکریاں دکھاؤں گا اس ہی ٹائپ کی ہوں گی ماشاءاللہ بہت زبادہ یہ سب دو دانت ہیں یہ دو دانت ہیں یہ پہلے آپ کو بڑے دکھائے آپ دو دانت ہیں اور یہ دیکھیں ایک اور چیز ہے جو آنکھیں ہیں نا آنکھیں ایسے بلتیاں کیسے بلب بلتا ہے بلکل اندھیرے میں چمکتی آنکھیں چمک ہونی چاہیے آنکھوں میں کلیر ہونی چاہیے گرد نہیں ہونی چاہیے وہ اس چیز کی خوبی ہوتی ہے مکمل طور پر فیکٹ ہے سید کے لحاظ سے منڈی والا یوٹیوب چینل اتنا بڑا بکرا دھنگا آپ نے نہیں دیکھتا ہوگا سبسکرائب کریں میں آج آپ کو اچھے سے اچھے بکڑے دکھاؤں گا جو بریڈنگ کے لئے بہت زیادہ ہیں یہ پیور نسل کی ہیں یہ پیور سری پیٹر سری پھیٹر سری پیور ڈیا نہیں بہت بہت بیاری چیز ہے یہ دیکھیں ایتنا اس کو ڈابتا ایک ہی ایک ہی میں باپ ان کا آج دلا دیتا خوبی ہے اور اس کے آنکھیں بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہے یہ کریسٹل کلیر ہے اس کو کہتے ہیں آئیس اور اس کا یہ دیکھ لیں دو دانت ابھی ہو رہا ہے دو دانت ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور اس کا فیس بیوٹی چیک کریں اس کے کان دیکھیں اور کنز کا سٹپ لیدہ لیدہ ہو رہا ہے اور اس کی جالت ابھی دیکھیں جالت سینہ چوڑا ہو رہا ہے ابھی بچے ہیں ان کا دیکھنے کے ہیں ابھی تو بچے ہیں ہم بکرے کو بریڈر کو گنتے ہیں چار دانت کے بعد دیکھیں فیس بک پر لگا دیتے ہیں لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ چیز کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی میں نے آج تک کبھی بکرہ فیس بک پر نہیں لگایا الحمدللہ یہاں سے لے کر گیاتے ہیں سکیوں ان کو پتہ ہے کہ خواہر بھئی کا مال کیسا ہو بہت آپ لاکھ کی گئے ہیں یہ بکرہ مجھے پرسنلی بہت چاندہ ہے اس کی تانگی بھی آپ دیکھیں اس کے جوڑ دیکھیں پاؤں کے یہ دیکھیں جیسے بچڑا ہوتا ہے نا ویسے ہیں اس کے پاؤں کے جوڑ اور ادھر جوڑ آتے ہیں لیکن یہ شکین آدمی کا شوق خراب کر رہا ہے فیس بک والے لوگ جو ہیں نا یہ شکین آدمی کا شوق خراب کر رہا ہے میں بھی فیس بک پر دیتا ہوں لیکن میں الحمدللہ الحمدللہ اوریجنل چیز دیتا ہوں یہ کہ کسی کو غلط گائیڈ نہیں کرنا کس کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے تو دیتا ہوں یہ دیکھیں جس کو واقع کروائیں لائے دو بچے لائے ماشاءاللہ بہت تیاری چیزیں یہ دیکھیں بچے میں کہتا ہوں کہ ایک دیکھیں دوسرا بھول جائیں گے بکرہ ملی بھاس لبات کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ بہت پیاری چیزیں یہ دیکھیں یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے دوم دیکھیں اس کی پیورٹی کی خوبی ہوتی ہے دوم نہیں مڑی ہوگی بہت ایک گٹ سے زیادہ ڈیر گٹ ہوگی ہر بکرے کی ہوگی یہ نہیں کیا اس کی یہ ابھی دو دانت ہو رہا ہے ابھی دو دانت ہوا ہے ابھی ہوا ہے اس کا فیس بیوٹی دیکھ لیں یہ تنگیں دیکھ لیں پیور ہے اس کی سینکوالٹی بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی امبر سری کی پہچان بتا دیئیں باقی غور ان کر لیں ماشاءاللہ اس کے پاؤں بھی دیکھ لیں اچھلے پاؤں اور اگلے پاؤں چارے ٹانگیں دیکھیں ساری ٹانگیں آپ نے ہر چیز ٹانگیں کمزور نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بریڈر کے لئے لینے تو پیچھے کمزور نہیں ہونا چاہیے ٹانگیں کمزور نہیں ہونا چاہیے سینہ چھوڑا ہونا چاہیے ڈبل ہڈڈی کا ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکی چینہ اور امبر سری مکی چینہ امبر سری یہ دیکھیں یہ بھی دو داند ہے اور سینہ اور جلر اس کی بھی دیکھیں دو داند ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور سینہ اور جلر اس کی بھی چیک ہے سینہ دیکھیں اس کا سینہ چھوڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیونکہ میرے پاس اس کی جلر زیادہ دے جاتے ہیں یہ کروس میں ہے کون کون سا کروس ہے یہ لال چینہ مکھی چینہ اور امبر سری اور ناگرہ میں یہ ناگرہ میں کروس ہے آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں ایک نوٹس آپ کو بتا رہا ہوں یہ فلان چیز میں یہ فلان چیز میں یہ کروس ہے اور کھینہ چھوڑا ہے اور دیکھیں اور دیکھیں کروس میں ہے آپ کروس میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ پھونچ اس کی موڑی ہوتی ہے یہ کروس میں آپ کو کہا تھا کہ دم اس کی موڑی ہو گئی اس کی موڑی ہو گئی کسی کو غلط نہیں قائل کرنا یہ دیکھیں اس کی موڑی ہو گئی میں تریفے نہیں کر رہا میں آپ کو سیدھے ایک ایک ٹوپوٹ بتا رہا ہوں میرے جانوار ہیں میں آپ کو ایک ایک ٹوپوٹ بتا رہا ہوں کہ یہ اس ٹوپوٹ پر ہے یہ کروس والی چیز دیکھیں یہ دم پیچھے کی طرف جا رہا ہے یہ چلے گا نا تو زیادہ دم میں سے کرے گا یہ دیکھیں کروس والی چیز کا یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں دم اب اور زیادہ ہو گئے یہ چھے دانت ہے 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 اس جیسے کان اور جھلر پورے پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی ماشاءاللہ یہ اس پر نا بلیڈنگ کے لیے استعمال کریں ہمبر سری کے انڈ ہو جاتا ہے یہاں پر آکا اس کو کہتے ہیں کہ ہمبر سری کے انڈ ہو جاتا ہے کان دیکھیں ہر چیز ہر چیز پر غور کریں میں کہتا ہوں اس جیزا اگر کہیں پاکستان میں بریڈر ہو گئے تو بتائیں یہ اسلام علیکم کان دیکھیں کتنے لمبے چھوڑے ہیں بہت زیادہ چھوڑے ہیں یہ بلیڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے یہ سائز لے لیں آپ دو گئے اٹھ سے بھی زیادہ ہے کان اٹھ سے بھی زیادہ اٹھ سے بھی زیادہ کان اس کے لمبے ساکر بھئی میں ایک گندے بعد کرنا ہوں اور سنگر گردن کی لینٹھا دیکھیں یہ جالر بھی بہت زیادہ ہے یہ نا کہ یہ جالر چیک کریں یہ چیک کریں اس کوالٹی کے اگر بچے ہوں تو وہ بچے بنتے ہیں یہ نسل کشی کے لیے یہ جو آدمی لگے ہوئے نا فیس بک پر یہ شکین آدمیوں کی نسل خراب کر رہے ہیں اس طرح کی نسل خراب کر رہے ہیں ایسی نسل دیکھیں نا چیز ان کو اریجنل دیں ان کی نسل کشی ہو ان کے شعب میں اضافہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو ان کو بھی فائدہ ہو یہ تو نہیں نا کہ فیس بک پر دو نمبر چیز لگا کر سیل کر کیونکہ پتہ نہیں وہ لوگ ایسے جانوے خریتے ہیں ہر اتنی کا اپنا اپنا ایک شوق ہوتا ہے کوئی ایسا انسان ہوتا ہے تو چیک کریں پھرمان 101 مجھے اپنا ورکز چک کریں بکرامند venue فچ夫 آپ کو سکرائب کریں جلا بکرامندی فچ夫 آپ کو شخص دی حال رون کے technology آپ پرتب